اسلام علیکم پاکستان ایک آنمی ووچ کے لیٹنسٹ ایڈیشن میں خوش آمدید میں ہوں عمران سلطان اوور دی ویکنڈ جو ایک اچھی خبر تھی بڑی خبر تھی وہ پاکستان نے فیٹف کے حوالے سے تھی کہ فیٹف کی گری لسٹ سے بلا کر تقریباً چار سال بعد پاکستان کو نکال دیا گیا جو 32 ایکشن پوائنٹ سیکشن پلان پاکستان کو دیا گیا تھا جو anti money laundering اور anti terror financing کے حوالے سے پاکستان نے قانون سازی کرنی تھی اور پھر اس کے بعد implementation کرنا تھا پاکستان کے financial system جو ہے اس کو strengthen کرنا تھا پاکستان کے بینکاری نظام کو strengthen کرنا تھا کیونکہ اس سلسلے میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے دو بڑے جو بینکس ہیں ان کو millions of dollars میں جو ہے وہ fine بھی ہوا تھا اور پاکستان میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ کرنی پڑی پچھلے چار سال میں اس میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت حماد ازر اور شکت ترین جو ہیں جو وزیر خزانہ ثابقہ اور ان کی جو پولی ٹیم رہی ان کا بھی بہت بڑا contribution اور ساتھ ساتھ موجودہ حکومت اس وقت پاکستان مسلم لیگنون کی جو اتحادی جماعت ہے اس کی بھی بہت زیادہ آقاوشے رہی پاکستان میں پاکستان کو فیٹ اف سے باہر نکالا جائے اور جو ایک پریشر تھا انڈیا کا بہت زیادہ پریشر تھا پاکستان کے اوپر اور اس فیٹ اف کے اوپر کہ پاکستان کو بدستور گری لسٹ بلکہ وہ تو چاہ رہے تھے کہ کسی طریقے سے پاکستان بلک لسٹ میں ہو اور اس وقت شمالی کوریا اور ساتھ ساتھ ایران کے ساتھ وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ پاکستان بھی اس میں ہو لیکن الحمدللہ پاکستان نے جس طریقے سے اپنے پوائنٹس کو پورا کیا پھر اس ایکشن پلان کو پورا کیا اور پاکستان ان چیزوں سے باہر نکلا ایک اچھی بات جو کہی جارہی ہے پاکستان کے لیے جو انٹرنیشنل فرنانشل سسٹم ہے اس تک رہسائی آسان ہوگی اور ان لانگ ٹرم میں پاکستان میں فورن انویسٹمنٹ جو ہے جو فورن ڈیریکٹ انویسٹمنٹ ہے اس کی راہیں کھلیں گی کیونکہ اس کی بہت ساری کنڈیشن اسپیشلی آئی ایم اف پروگرام کے حوالے اس سے بھی تھی اور آئی ایم اف پروگرام میں بھی یہ تھا کہ پاکستان جو ہے وہ فیٹ اف کی گریل اس سے باہر نکلیا اور اس کے نکلنے کے لیے جو ایکشن پلان پاکستان کو دیا گیا اس کو پورا کرے تو یہ ظاہر ہے کہ ایک بڑا مشکل وقت تھا پاکستان کے اوپر لیکن الحمدللہ ہم اس سے نکل کر باہر نکلے ابھی بھی ہم مانیٹرنگ میں ضرور ہیں لیکن وہ جو ایک ڈیفولٹ ہونے کا یہ جو بہت زیادہ خطرات تھے پابندیوں کے وہ اب نہیں ہیں ہماری کیپیٹل مارکٹس کس طریقے سے پرفارم کر رہی ہیں کہ کس طرح سے دیکھا زفر موتی ممبر کراچی سٹاک ایکسچینج پاکستان سٹاک ایکسچینج پی ایس ایکسٹر تمہارے ساتھ موجود ہیں زفر صاحب بہت شکریہ سب سے یہ ڈسکاؤنٹ تو ہو گئی تھی خبر کہ اب پاکستان جو ہے اس کو نکال دیا جائے گا پھر بھی مارکٹس نے کس طریقے سے لیا سے لیا پیٹ اف کے حوالے سے اور آگیا پرگر کیا ہے امران فینکیو ایسے کوشل ٹائم پر آپ نے مجھے لیا ہے مجھے جو سوال آپ کا طرح سے پہلے تک سے تو سب چیزیں آواز لے رہا تھا لیکن اب وہ سوال کا آواز میں پیٹ اف کے حوالے سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ ڈسکاؤنٹ ہو گئی تھی خبر اور مارکٹ میں تھی کہ جناب پاکستان جو ہے وہ اب گریل اس سے باہر آ جائے گا تو آپ کی کیپیٹل مارکٹ نے کس طریقے سے ریسپونڈ کیا اس خبر کو یہ میں جاننا چاہ رہا تھا خبر کو بہت اچھی طرح رسپونڈ اور بھی اچھی طرح کرتا تھا لیکن کچھ سیاسی جو مسائل چل رہے ہیں پرابلپ چل رہے ہیں اسلام آباد میں اس میں اس کا امپیکٹ جو ہم سمجھ رہے تھے کہ صبح مارکٹ کھلتے ہی اپورڈ لوکس لگ جائیں گے اور چھ سار سو پوائنٹ کی اپورڈ مومنٹ ہو جائے گی اور سکرپس جو اچھے تھے وہ ملیں گے نہیں وہ نہیں ہوا لیکن اس کے باوجود مارکٹ پوزیٹیو رہی ہے مارکٹ میں تھوڑا سا یہ نظار ہے کہ پورے ہفتے کیے بزنسز اپورڈ مومنٹ کی انڈیکیٹیو رہیں گے ڈالر کی ابھی تک پیریٹی جو ہے وہ سٹیبل نہیں ہو رہی اس سے ایک پبلک کو انویسٹرز کو ذرا گمراٹ ہے کہ فورن فنڈ جو ہے وہ سٹیبل کرنسی جب تک نہیں ہوگی وہ نہیں آئے یہ ذرا تھوڑا سا تھوڑا سا الابوریٹ کیجئے گا اسے کہ فورن فنڈ جو ہیں وہ ایکسچینج ریٹ کو دیکھ کر کیوں اتنے شائع ہو رہے ہیں پہلی چیز ذرا ایک لیمن کیلئے بھی سمجھا دیوں پھر دوسرا یہ کہ فیٹف کے حوالے سے اب آگے چل کے پاکستان کے فنانشل سسٹم جو ہے اس کے لیے ایکسس آسان ہو جائے گا تو لانگ ٹرم میں فورن انویسٹمنٹ پاکستان میں اچھی آ سکتی ہے یہ بالکل آ سکتی ہے پہلے لیمنٹ ٹرم میں یہ ہے کہ جب وہ آتے ہیں پاکستان تو وہ ایک ہارڈ کرنسی کو لے کر آتے ہیں چاہے وہ بیٹش پاونڈ ہو یورو ہو یو ایس دولر ہو کوئی بھی ہو تو وہ ہارڈ کرنسی اس کو کہتے ہیں تو ہارڈ کرنسی جو ہوتی ہے وہ کنورٹ کرتے ہیں لوکل کرنسی میں اس موقع وہ لوکل کرنسی میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں کیپسل مارکٹ میں اب یہ ہے کہ جب وہ اچھی کمپنیوں میں انویسٹ کر کے جب ڈیویڈن جب نفع لے کر واپس اپنے موقع پر اس ٹرانسفر کر رہے ہوتے ہیں تو پتہ ان کو یہ چلتا ہے کہ وہ جو لوکل کرنسی ہے وہ اتنی ویک ہو گئی ہے کہ ان کا سارا نفع دھول جاتا ہے واپس وہ ہارڈ کرنسی لینے میں تو جب تک آپ کی ہارڈ کرنسی اور لوکل کرنسی سٹیبل نہیں ہوگی جس پر وہ فورسی ایبل دیکھ سکے کہ انگلے دو سال تک یہ اسی ایریا میں رہے گی تو آپ جتنا بھی اچھا پی آؤٹ کر دو شیئر مارکٹ کا ڈیویڈن ڈے دو بونسز دے دو ایون کیپٹو گین دے دو وہ اس کو حضم ان کو نہیں ہوتا ہے کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ کہ کب ہم یہ واپس لے کر جاتے ہیں تو ہمیں کچھ بچتا ہی نہیں ہے اگر ہماری کرنسی اس ایریا میں میں تو کئی مرتب پروگراموں میں جائے چکا ہوں کہ ہم دو سو روپے کی تو بات مجھے نہیں لگتی کہ کبھی ہو پاکستانی روپی اتنا سٹرونگ ہو لیکن اگر یہ دو سو دس بارہ پندرہ پر بھی رک جاتا نا تو آپ کے لیے ایک سٹیبل کرنسی کی انٹرنیشنل آواز کلی جاتی ہے لیکن زفر صاحب آپ نہیں سمجھتے کہ اس وقت جو غیر یقینی سیاسی صورتحال ہے وہ منشت کو زیادہ ڈیمج کر رہی ہے اتنا زیادہ پرابلم نہیں تھا بلکہ یہ مسئلہ یہی ہے کہ یہ دونوں پارٹیز جو ہیں اپوزیشن اور گامجی سمجھ نہیں رہی ہے کہ ایک دوسرے سے دنگا مجھتی کرنے میں ہماری اکانومی بیٹھ رہی ہے ہمارا لیکوڈیٹی کرنچ بڑھ رہا ہے ہمارے لیے مشکلات زیادہ سے زیادہ ہو رہی ہیں ایکسپورٹرز کو بھی امپورٹرز کو بھی سب کو ایک تکیف آگئی ہے پھر ہمارے پارا یہ ہے کہ اس نے الانجی نہیں لیایا وہ سردیو میں گیس نہیں ہے ادھر ایکٹریسٹی نہیں ہے ادھر لان اوڈر کی سچویشن ہے ادھر انفرسٹرکٹر بیٹھ گیا ہے سرکی کا پورا سائٹ کا ایریا میں جو بیٹھ سب سے بڑی ایکسپورٹ کرنے والی تیکسائل انجرسٹری اسے سے پاکستان کی اسے سے تیرہ کراچی میں اب اس ایریا میں آپ جا نہیں سکتو اتنا اوکا لان اوڈر اتنا اوکا انفرسٹرکٹر دباہ ہو چکا ہے تو ایک تو یہ آپ کا کرنسی کا جواب دے دوں دوسرا کہ ہمارے جو پائپلائن میں روک دیتے تھے ایسے ٹی ایس کی وجہ سے بھائی آپ گری ایریا میں وہ اپنا وہ جو اٹیٹیٹوڈے چینز کرے گے گری سے بلیک کرنے کی آپ نے بھیکل تھی کہا بہت کوشش کی انجان ہے وہ ہر جگہ پر ہر ہمارے یونائٹڈ نیشن میں یہ بینکنگ سرکلز میں انٹرنیشنل لاؤز میں ہر جگہ وہ بیچ میں آتا ہے ہماری کہیں پر اسمبلیوں میں کوئی ممبرشپ ہونے کی ہوتی ہے کوئی ہم یونائٹڈ نیشن میں کوئی اچھے سٹینڈنگ کمیٹی میں آنے کی ہوتے ہیں تو وہ بیچ میں آتا ہے تو ظاہر ہے وہ کیسے چاہے ایسے کی ایسے ظاہر ہے اب صورت سے آگے بڑھتے ہیں ہم فسکل اور مونٹری دونوں سائٹ کے اوپر اگر رکھ کے دیکھیں تو فسکل سائٹ پہ اسپیس نہیں ہے اس وقت بہت ہارڈ ٹائم ہے ڈار صاحب آئے اور آتے کے ساتھی سب بھی سمجھ رہے تھے کہ ڈالر دو سو سے نیچے آ جائے گا لیکن ایک خلاصہ آپ نے بھی کیا مونٹری سائٹ پہ بھی اس وقت بہت پرابلمز ہیں اور سب سے پہلے اگر آپ پالیسی ریٹ کے حوالے سے کیونکہ آپ جتنا مہنگا کر دیں گے جتنی زیادہ شرحصور بڑھا دیں گے فکسٹ انکم کی طرف لوگوں کا روچان زیادہ دیکھیں اب یہ مرسا کیا نہ کرتا دنیا کی تمام ملکوں میں اپنے انٹرس ریٹ بڑھائیں وہ جس زیرو انٹرس ریٹ پر کنٹریز وہ بھی ساتھ ساڑھے ساتھ ساڑھ آٹھ پسٹن پاہ گئے اچھو وہاں پر بھی ایسی ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ یہ وہاں پر بھی ڈبل ڈیجیٹ ہو جائے گا ادھر کے بھی انفلیشن کو اور بھوک کو روکنے کے لیے وہ بھی اور انٹرس ریٹ بڑھائے ہم اس سے پہلے پرسید کر چکے تھے انٹرس ریٹ اور ہی چاہ پر بڑھانے لگے ہم آپ کو یاد ہو تو شوکر تارین صاحب نے سنگل ڈیجیٹ پر ہم آ گئے تھے لیکن اس کے بعد پہ کنٹی نیوز بڑھتے گئے ہرمونی کی پولیسی میں ایک بیسیز پوائنٹ ایک بیسیز پوائنٹ دفر چاہم ایک وقت فرحان محمود نے بھی ہمیں جوائنٹ کیا تھوڑا ان کی طرف بھی میں چلتا ہوں پرہاڑ تو پیٹھپ کی حوالے سے گریلیس سے پاکستان الحمدللہ نکل گیا آگے جو ایک لائن اف ایکشن ہونے چاہیے اور کتنا پاکستان کے لیے بہتری کی گنجائش ہے ہونے چاہیے آگے جاتے ہوئے جو کہ ایسے ہونے چاہیے اور آپ ہارے مولی کی بھی آپ کو پتا ہے کہ پولیٹی کل بہت پوزیشن کبھی اپر نیچے رہی ہیں تو وہ امیسے ہی ایک ایسے سیسٹم ایک میرے خال میں ان میجرز کی ایسے جو کھو 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 پاکستان میں پور کیا ہے میرے خال میں اسے ایک چیز اگر آپ نے دیکھی ہو کہ جس طریقے سے ابھی میں زفر سے ایکسچینج ریٹ کے حوالے سے بات کر رہا تھا اور اوفیشل اور ان اوفیشل چینل میں اس وقت اگر یہاں پر دو سو بیس کا ہے تو وہاں دو سو چھتیس کا ڈالر ہے آپ کے ڈیریکٹل امپیکٹ پڑا اس وقت ریمیٹنسز کے اندر چھ سات پرسنٹ وہ گری ہیں اور سب سے گری ہیں جی سی سی سے بھی گری ہیں اور آپ کے یو اے ای سے بھی گری ہیں امریکہ سے بھی گری ہیں یورپ سے بھی گری ہیں تو یہ جو انافیشل چینل اتنے بڑے سپریٹ کے اندر جو ہے ظاہر ہے کہ وہ کون پھر بھیجے گا دو سو بیس روپے کا جب دو سو چھتیس کا مارکٹ میں تو یہ یہ پوائنٹ بہت خطرناک ہوگا پھر پاکستان کے لئے کیونکہ ابھی ابھی ہم فیٹ اپس کے اس سے باہر نکلیں اور وہ ہمیشہ لنک کرتے ہیں جتنی بھی آپ کی گری اکانومی ہے وہ آ جاتی ہے جناب سپورٹ کرتی ہے منی لانڈنگ کو یا ٹیرر فیننسنگ کو جی دیکھیں اس کے بہت سارے لوگ جو سبج کی پارے ہیں وہ یہ ہے اکان کہ آپ کو یہ پتا ہے کہ جب یہ سارے جو دوس بنے ہیں اور سارے جو ایجنڈر پر ساکتان نے کان اور جس کی دوسر اس کے پاکستان کا باہر نک پر لنک پر اس کے لئے چاہے وہ تین ملی لوجنت چاہے وہ بچے بچے جس کے لئے اور یہاں تک کہ می سمیتر بہت سارے چیزیں تو کس میں کاندر میں فیننچل ربورٹنگ میں ہم نے تکھا ہے پاکستان کا نجبوری یہ رہی ہے کہ یہاں سے ایک سبجہ تو یہ تو پاکستان کو لے لے تو وہاں موسیقا موسیقی 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 یہ کام کر پا رہی ہے کیونکہ مہنگائی اسی طریقے سے بڑھ رہی ہے قرضیں اسی طریقے سے بڑھ رہے ہیں دیکھیں سب سے بڑھنا تو یہ ہے کہ جو کشنا سبس مستمبر کا current account اپس اٹھا ہے وہüš آپ نے جو بات کہی وہ بالکل ٹھیک ہے کہ اس کا اپنی پر آیا ہے گرورت کو کہ جائے وہ کرنسی پیٹی ویلی ہوئی ہے آپ کی سکوٹ مہنگی ہوئی ہے آپ کی سلو داؤن ہوئی دیمانڈ کی سر ون تھرڈ پاکستان اس وقت پانی کے نیچے ہے سایل آپ سے متاثر ہے تو وہ کنزمچن بھی تو کم ہوئی ہوگی نی دیمانڈ بھی کم ہوئی ہوگی لیکن اس کا آپ کو پتہ ہے کہ اس کا اپنی پیٹی ہے وہ اپنی پیٹی آنا تھا ڈالر کی ہے جس میں اپنی پورٹ کو بھی کرتا ہے اور مہرمانے ہیں مرے خاند میں جو جایدہ خطرہ کا اس وقت جو بیڈین ڈالر کا جو کہ آپ کھا لگے تو بیر دولار بندہ ہے بیر دولار بندہ ہیں بیر دولار بندہ ہے بیر دولار کھا لانا جو آپ کا محب ہے مرے خاند میں اب ساری جو ان کی افرس کی اونی جائیے تھے وہ جگہتوں اندیو جائے ہیں جو کی پیسے آمے سے چاہے وہ ٹھیکس ریلیٹیڈ ہو ان کو شم سے شمز موسیقی 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 اور انٹیگریشن کے اوپر بات کر رہے تھے نئے انویسٹر بیس بڑھانے کی بات کر رہے تھے اور اکاؤنٹس نئے کھلنے کی بات کر رہے تھے نئے آئی پیوز کی بات کر رہے تھے یہ ساری چیزیں ہوا میں کیوں محلق ہو گئیں بہت بہت شکریہ زفر موتی اور فران محمود آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے نرکین انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی ٹل دن ٹیک کیئر اللہ حافظ